الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام ونا رسولی ارسلہ ارسلہ الان الناس کا فتن بشیر و نظیر ودائیم الى اللہ بیزنی وزیرا جم منیرا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ارسلہ الان الناس کا فتن بشیر و ما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین سبق اللہ مولانا لازیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ باواز بلند پڑھیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ ابھی تک آپ کی آواز نہیں ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا نور اللہ اللہ بسط واجب الاعترام علماء کرام زینت محفل استاز علماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد رشید خونسوی صاحب دامد برکات و ملالیہ انتہائی فاجب علماء کرام مہمانان گرامل حاضرین محفل موتکیفین میرے بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ آج ہماری اس جامعہ مسجد میں سالانہ عظیم شان محفل پاک جو کہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ بیت کیا ہے اس سالانہ محفل کو ہر سال کی طرح اس سال بھی آج کی صورت بزم کو سجایا گیا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مستازی مکرم جنابِ حافظ و قاری اللہ جتا صاحب جنہوں نے امامت کے فرائض سر انجام دیئے نمازِ ترابی میں قرآنِ پاک کی کلابت فرمائی اور سماد جناب کاری محمد یوسف قادری صاحب ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں میں نے خود بھی سماد کی اور اپنی اس جامعہ مسجد کی انتظامیاں جناب محترم حسن صفدردار صاحب چیرمین امور مسجدی حکومے کی جامعہ مسجد حازہ محترم جناب ملک غلام حیدر صاحب آوان جناب محترم حفیظ الرحمن صاحب دیگر ہماری اس مسجد کے نمازیان اور پیکر اخلاق و محبت میرے انتہائی محترم جناب الہاج پیر محمد انیت قادری صاحب امیر دعوت عزقر بابا جی مزنی تمام اہل اسلام کو میں اپنی طرف سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام کا مشکور و ممنون ہوں کیونکہ میں خود نزبان بھی اور ہر سال کی طرح خطاب بھی اس رات کو میں خود ہی کرتا ہوں اور آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں جمع ہوئے حالہ کہ آج کی آج ترگوزہ جو تکیباً ہر مسجد میں حضور علی اسلام کے ذکر کی محفنے سجی ہے عظمت قرآن پاک کے حوالہ سے معافل کا انعقاد کیا دیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مسلک کی ہر مسجد کو اسی طرح آباد رکھے اللہ پاک میرے مسلک کہ ہر خطیم کو عزت و کامرانی سے ہم کنار فرمائے اور میں کیونکہ چھوٹا ہوں اور علماء سنب سربودہ میں سب سے چھوٹا میں ہی 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 اور اکابر علماء کی دعاوں کے صدقے سے اللہ تعالی نے مجید عزت اتا کی میں جتنا بھی بڑا ہو جاؤں جتنے بھی میرے مسلک کے علماء ہیں میں ان سے چھوٹا ہی رہیں گا بس بات اتنی ہے کہ ادنا تصنا خانِ رسولِ عربی ہوں میٹھی ہے میری باتِ نمک خارِ نبی ہوں اس سے نہیں مطلب کے بری ہو یا بھلی ہوں سلطانِ مدینہ کے مٹکڑوں سے پلی ہوں اے کاش نکیرین مجھے پیچھے تو کہہ دو پڑتا تھا جو سرکار کی ناتے میں وہ بھی ہوں میٹھی ہے میری باتِ نمک خارِ نبی ہوں اور پڑتا نہیں دنیا کے میں شاہوں کے قصیدے پڑتا نہیں دنیا کے میں شاہوں کے قصیدے کافی ہے مجھے اتنا کہ مداغِ علی ہوں کافی ہے مجھے اتنا کہ مداغِ علی ہوں میٹھی ہے میری باتِ نمک خارِ نبی ہوں اور یہ کتنا کرم مجھ پہ نیازی ہے نبی کا آفات سے آلام سے ہر غم سے بری بری عاظرینِ کرام جتنے دوست آباب اسٹیج پہ تشریف فرما ہے جو دور درازتے تشریف چلائے حضرت مولا نابضی قیون قریشی صاحب وہاں بھچرا میاں والی سے اور میاں طائر کمال صاحب ایک سو سترہ جنوبی سے ارسلان خان صاحب حیات والا سے جتنے بھی میرے دوست آباب مجھے اسماع یاد نہیں رہتے تمام کے چہروں سے میں آشنا ہوں اسماع میں بھول جاتا ہوں لیکن پھر بھی جن کے نام مجھے یاد ہیں ملک زبیر صاحب آوان صاحب تشریف فرما ہے ملک سعید آوان صاحب اور جتنے بھی میرے مہربان بزرگ دوست آباب بھائی عمران صاحب پیزہ کلب والے آپ اس کے جلوہ در ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے رانہ محمد عباس صاحب اس وقت مدینہ پارک مسجد نبی میں اتقاف کر رہے ہیں ابھی انہوں نے مجھے اسپیشلی کہا ہے کہ ملک غلان عیدر صاحب کو بھی میرا سلام دینا اور جتنے بھی میرے جمعہ فیلو ہیں سب کو میرا سلام کہہ دینا ان کے ساتھ زادے آفظ صاحب تشریف فرما ہے امیر صاحب بھائی عاطف صاحب جنہوں نے محنت کر کے اشتارات خود اپنے آتھوں سے لگائے یعنی کتنا جذبہ تھا یہ سب حضور کی محبت میں یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا عدی عقیدت اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہے ماشاءاللہ ایک بار میں ٹائم دیکھ لیں پھر کوشش کروں گا کہ میں ٹائم نہ دیکھ لیں اور میرے مہربان ہمارے محسن جناب چوہدری عبدالرزاد گھلو صاحب بھی تشریف آ چکے ہیں ممبر پنجاب اساملی میرے بڑے مہربان اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں بڑی مہربانی کتنا خوبصورت تحفہ انہوں نے مجھے حنایت کیا ہے جبکہ لوگ ان کو تحفے دیتے ہیں انہوں نے مجھے تحفہ دیا ہے کہ ان کی مہربان شبکت ہے شب براد کی رات بھی ہماری محفل کی یہ رونک بنتے ہیں اور آج بھی انہوں نے شبکت کی کیونکہ ان کا تعلق بھی میرے والے ساتھ سے ہے اور سب سے جو اچھا تعلق ہے کوئی پارٹی کا تعلق نہیں وہ ہے یا رسول اللہ کا تعلق ہے میرے آقا میرے لاجپان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قرمان مدینے والے آل اتھار کے محقیت ہمیشہ داؤں بس یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے حاضرینِ کرام میں نے بڑی مشہور و معروف آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف آج چاچا میرے لطھی آرنا پواؤ لوکا پانی بیٹ چھڑیا جو پیڑا میں نے پوانا سی کسا توجہ ہے اچھا اس کو چیک کریں ساؤنڈ والے بھائی اس کو چیک کریں آپ ذرا آگے تشریف لائیں نا کیونکہ میں آپ کو دیکھ کے تقریب کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا آگے تشریف لائیں پیچھے جو سپیکر بند ہے اس کو چیک کریں بڑی مہربانی آپ جتنا قریب آ سکتے ہیں بڑی مہربانی حاضرینِ کرام میں نے جس آیتِ مقدسہ کو انوان بنایا ہے بڑی مشہور آیت ہے جتنے بھی مسلمان ہیں خاص کر آلِ سنتِ مجمعات سے تعلق رکھنے والے جب میں نے آئیت پڑھا تھا خطبہ کے دوران میں نے آپ کے فیس مدین کر لی تھی کہ آپ سمجھ گئے تھے کہ میں کہنا کیا چاہتا کافی چیروں کو میں نے دیکھ لیا کہ آپ سمجھ گئے تھے کہ آج میں نے کہنا کیا ہے پوری گفتگو میری آجی عظیم صاحب تشریف پر ماغ ہے اپنی مساجد سے جیسے جیسے علماء اپنی معافل کو ختم کر کے پہنچیں گے سیج والے آباب جو میرے نوجوان دوست شریف فرمائے میں گزارش کروں گا جب وہ عالمِ دین ہے تو ان کو جگہ ضرور دیں حاضرینِ کرام عقیدے کی بشتگو ہوگی اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْخَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ حصولِ برکت کے لیے اس کا ترجمہ سماس فرمائے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے مابون ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کول جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بات کی سمجھ آجیں گے پوری توجہ آپ میری طرف کریں یعنی کہ آقا علی اسلام کو اللہ نے کول جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا میں بتا دوں تا کہ آپ مزید سمجھ جائیں میری جو بشتگو ہوگی نا ہمارا عقیدہ ہے آلِ سنت و جماعت کا کہ رسول اللہ حاضر و ناظر ہے اس کے تناظر میں لوگ خاص کر جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو اس بات پہ بیکایا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ بھی آذر و ناظر یہ آلِ سنت و جماعت جو امام آمد رضا کے حقیدے پہ چلنے والے ہیں یہ رسول کو بھی آذر و ناظر مانتے ہیں لہذا شرک ہو گیا آج اس مرکز آلِ سنت پہ بیٹھ کر علیہ السلام اللہ اور بھی اپنے جسم کے ساتھ ہیں رسول اللہ سیٹی سٹارپ والی مسجد میں اپنے جسم کے ساتھ ہیں اسی طرح بازار میں کوئی مسجد ہو اسی مالے میں کوئی مسجد ہو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں بلکہ آل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کا جسم اتھر مدینہ پاک میں گمبد خضرہ کے سائے تلے ہے سرکار یہاں نہیں آتے اگر کرم ہو جائے تو ہمیں اٹھا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہتے ہیں پنجابی میں کریں بارال رلاہ ملاکہ کو کر دیں انشاءاللہ میں اردو بڑی آسان بولتا ہوں سلیس اردو تا کے ہر بات سمجھ آئے اگر نہ سمجھ آئے کوئی پیابی والا اور کے پوچھ سکتا ہے کہ یہ بات جو آپ نے کس کو پیابی میں کیا کہتی ہے ٹھیک یا نہیں اونت رضاق دلو صاحبی بولنے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے توجہ کی دیئے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ گمبد خضرہ کے سائے سے اب میں مثال دے ہوں کہ مزید آپ سمجھ جائیں سورج کتنے ہیں دنیا میں جو روشنی پھیلا رہا ہے کتنے ہیں سارے بولنے ہیں ایک تو کیا ہر جگہ پہ سورج خود روشنی دینے کے لیے جاتا ہے بولیئے نا میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں ہر جگہ سورج خود خود سورج ایک جگہ پہ ہے روشنی جگہ جگہ پہ ہے میرا نتی مدینے میں ہے محمد کی مرانیت ہر جگہ پہ ہے اچھا پھر ایک اور بات ایک اور بات لوگ کہتے ہیں ہی اگر رسول اللہ آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ اونچا کیوں بولتے ہیں لا ترفہو اسوا تکن فوکس ہوتی نبی اونچا بولوگے انتخبتہ آمالوں کو آمال ضائع ہو جائیں گے پھر اونچا کیوں بول دے ہو اب سنیئے اس کی بلکی میں وزاد کر دوں میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ حافظ بلال حافظ قرآن حروب سے آلوی حافظ قرآن کاری اخلاق صاحب حافظ قرآن حافظ اسفان یہ بھی حافظ قرآن کہتے ہیں حافظ کے سینے میں قرآن ہے ایسے یہ سیئے حافظ کے سینے میں میرے ہاتھ میں قرآن ہوں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے میں واجرون کی طرف جا رہا ہوں آپ کیا کہیں گے بولیے نا یہی کہیں گے نا یار نا یہ پاپ کتاب ہے کس جگہ پہ لے کے جا رہا ہے تو پھر حافظ کے سینے میں قرآن ہے اس کو کہنا باشرون جانے سے پہلے اس کو تو باہر نکال اجے تک نہیں سمجھئے بات سمجھ آگئے ہیں اب سمجھئے جس طرح کہیں گے نہیں جی قرآن کی نورانیت اندر ہے حقیقی قرآن تو وہ ہے جو سامنے پڑا ہے قرآن حقیقی باہر ہے اس کی نورانیت روحانیت اندر ہے میں بھی یہی کہوں گا مدینے کا تائیدار مدینے میں ہے محمد کی نورانیت ہمارے سینے عقیدے کو سمجھے نبی پاک علیہ السلام غزوہ بذر میں سے اب یہ بڑی مشہور حدیث ہے حدیث بخاری کی سمجھ سمجھ تو آتی ہے جس کے سینے میں عشق رسول ہو کیونکہ جو بنا عشق نبی پڑتا ہے بخاری آتا ہے بخاری تو نہیں آتی بخاری جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا بخاری کا اس کو پتا چلے گا اب سنیے غزوہ بذر میں حضرت حارسہ شہید ہوئے سرکار کے صاحبی تھے پوری توجہ سٹیج والے بھی پوری توجہ کریں غزوہ بذر میں حارسہ شہید ہوئے لاش سامنے پڑی میت سامنے پڑی تھی ان کی والدہ آئی اس وقت تک نوہا حرام نہیں تھا اس وقت تک نوہا حرام نہیں تھا ان کی والدہ ہیں عضرت حارسہ کی بڑے توجہ سے جمعہ سنیے گا آپ کا ایمان تازہ ہوگا آکے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا حارسہ کہاں ہے آقا نے نہیں فرمایا یہ سامنے پڑا ہے کیونکہ میرے نبی نے اس کا پوچھنے کا مقصد جان لیا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے اگر مقصد کوئی اور ہوتا تو پھر وہ تو سامنے پڑا ہے اس صحابیہ کا مقصد اور تھا جو نبی نے جان لیا سرکار سے پوچھا صحابیہ نے کہ میرا بیٹا کہاں ہے کہنے لگی اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو صبر کروں گی خدا کا شکر کروں گی اگر جنت میں نہیں تو نوہا کروں گی میرے نبی نے نہیں فرمایا تیرا بیٹا تو سامنے پڑا ہے جنت میں کہاں سے آگیا آقا نے اسلام سوری دیر خاموش ہوئے تو سرکار نے ایسے اچانک فرمایا ہارسہ کی ماں خوش ہو جا تیرا بیٹا جنت سردوس ہو تیرا بیٹا جنت یا رسول اللہ یا علیہ کہاں ہے ہارسہ بولیے جنت ایک جنت نہیں جنت ایک جنت ادن بھی ہے جنت نعیم بھی ہے جنت دیکھے جنت الماوہ بھی ہے جنت الفردوس بھی ہے ایک جنت کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر اتنی لمبی چوڑی جنتیں ساری جنتوں میں میرے نبی نے بدر کے میدان میں بیٹھ کر نظر دوڑا بھی لی کونہ کونہ چھان بھی مارا اور کہا عرصہ کی با تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے جو نبی بدر کے میدان میں بیٹھ کر اتنی دور جنت میں دیکھ سکتا ہے مدینہ بیٹھ کر اس مرکز میں نہیں بات کی سمجھ آگئی ہے یہ خیال سمجھ و جماعت کا قیدہ یہ خیال سمجھ و جماعت کا قیدہ لوگ پھر لاتے ہیں بڑی اکانی ملک محمد خان عوام صاحب آپ سٹیج پہ تشریف لائیں بڑی مہربان حاجی سرپراد صاحب بھی تشریف فرما ہے ملک محمد رفیق صاحب کے صاحب زادے بھی تشریف فرما ہے اللہ تعالی ان کی والدہ کو شفیش دی عطا فرمائے حادرین کرام اور پھر اگلی بات سنوی حضرت حارثہ کی میجت کام پڑی تھی میدان بدر میں اور گھل گئے ہو کہاں تھی میدان بدر میں تو سرکار نے فرما تیرا بیٹا جنت فردوز کسی صاحب نے نہیں کہا یہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے بخاری ہے نا یا رسول اللہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے صاحب نے نہیں کہا کتر میرا سامنے پہ ہے سب نے صدق دل سے تسلیم کیا کہ محمد کا غلام یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اب یہ تو نوکر کا مقام ہے نوکر یہاں ہو کر وہاں ہو سکتا ہے آقا وہاں ہو کر یہاں نہیں ہو سکتا اللہ رسالت نعرہ تاقیق نعرہ حیدری اب پھر توجہ کی نبی پاک علی صلی و السلام جو میں نے آیت کریمہ پڑی اس کی طرف آ رہا کل جانوں کے لیے رہ رہ اب پڑے لکھے لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں مجھے یہ بتائیں جہان کب سے ہی میرے پیدا ہونے کے بعد جہان بنے سو سال ہوگی دو سو سال چودہ سو سال کب سے جہان جب سے جہان ہے جب تک جہان ہے جب سے جہان ہے جب تک جہان ہے میرا نبی تمام جہان کے لیے رحمت ہے اب سمجھئے بتائیے چلا کہ میرے نبی کی رحمت سے کوئی جہان معروم نہیں کیونکہ لفظ آلمین ہے علماء تشریف فرما ہے پڑے لکھے لوگ جانتے ہوں گے اگر دو جہان ہوتے تو آلمین ہوتا آلمین نہ ہوتا رب نے فرمایا الحمد اللہ کی رب العالمین اے کائنات کا کوئی رب کی رب بھی جب سے باغ رنیر کائنات کا کوئی زردہ آمین ہ کلال کی ضامت اب سنیے مزید سنیے الحمد اللہ رب العالمین عالمین کے لئے کیا کیا جو قرآن نے ذکر کی کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے میں آقا قرآن پر نہیں سنیے ہم یہ نہیں کرتے کہ رکھ شک دیچ لکھ لیں آئیں قرآن سمجھے بندہ پہلے روز بڑے ستائیس ویلو نکلے ہاں جی کی سنے آج نبی کار کو جنی سکتے نبی کسی چیز کا مالک مختار نہیں نبی ولی سارے مل جائیں مکی کپر نہیں بنا سکتے ستائیس دن تو یہ سکتا رہا کہا تو جو مرکز سنت سے نکلے گا وہ کہے گا جی میں سنے سنے سارے راجی جان کچھ نہیں کر سکتے میں تے قرآن سن کے آیا کہ کل آئی سعادہ آ میرے کو جنہ بندہ پرندہ آکے میں تنہوں بنا کے پیش کر یہ تو عشق کی بات ہے اب ان باتوں کو کون سمجھ جن کے اندر عشق ہو جن کے اندر عشق بولیے محبت ہو جب محبت ہوگی باتیں سمجھ آجائے اب چار چیزوں کا ذکر میں کرنے لگا جو عالمین کے لئے آپ کو پوری بات سمجھ آجائے جائے الحمد للہ رب اللہ فرماتا تمام خوبیاں اس اللہ کے لئے جو کل جہانوں کا پالنے والا چلے میں زنہ ننز کر ہوں تھا کہ وقت بج جائے الحمد اللہ رب کی رب عالمین کے لئے سمجھ آجیے یہ قرآن ہے پھر آگے چلئے یہ کب ایک ذکر ہے کہ کب آدھی ہے کل عالمین کے اب یہاں ذکر آگیا کہ قرآن یہ بھی عالمین کے لئے وما ارسل ناکا اللہ رحمت اللہ عالمین نبی کی رحمت کل عالمین کے لئے یہ چار آئیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کی اللہ کی رب عالمین کے لئے تب عالمین کے لئے قرآن عالمین مدینہ قداج دار عالمین چار موجود اگر رب عالمین تو اللہ بھی موجوود قبع عالمین کے لئے قبع بھی موجود قرآن عالمین کے لئے قرآن بھی موجود جب میرا نبی ہرمت عالمین کے لئے محمد مصطفی بھی موجود نعرہ اے تکبیل نعرہ اے رسال نعرہ اے تحقیل نعرہ اے حیبیل علماء حق حق سن اور بہت شکریہ بڑی مربانی ماشاءاللہ بڑی مربانی اجے زور میرا لگ رہا ہے اجے میرا نعرہ مارا ہے ایک وریہ کو نعرہ اے تکبیل نعرہ اے رسال نعرہ اے تحقیل نعرہ اے حیدری بیر سیال آستانہ علیہ گولڑا شریف آستانہ علیہ مدینہ شریف زیدہ ماشاءاللہ چاروں عالمین کیلئے چاروں مدین اچھا پھر ایک اور بات میرے ذہن میں آئے ماشاءاللہ دیر آیت درست آئے چوہدری خزن فردوجر صاحب جڑی ہے کہ سب تو پہلے ہوں دے سانا سب تو آخر بیچ کہ آج جانا بھی نہ سب تو آخر بیچ ماشاءاللہ رانا شہر یار صاحب ایڈوکیٹ آپ بھی تکریف لائے اللہ تعالیٰ سب تو سلامت رکھے اچھا یہ آپ نے ایک بات کی نہیں ہوگی کہ پورا قرآن میرے نبی کی ناکھ ہے تھتے نہیں میں پھر شروع کر دیں گے دوبارہ توجہ کیجئے تیس پارے ہیں کتنے علماء آل سنت حضور کی محبت میں اکثر بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن میرے نبی کی ناکھ ہے میں ایک جگہ پہ بیان کرنے گیا میں نے بھی کہہ دیا تو مجھے کسی نے کہا یار اکھر پورا قرآن ناکھ ہے تو قرآن میں سے آپ نے کبھی ناکھ سنائی نہیں میں پھر اٹھے سنا دی تیسی تھی آج دل کر رہا ہے پورے قرآن میں چہوزور دینا اتنا تو انہوں ہی سنا چڑھا اگر آپ نے میرا ساتھ دے رہا تھا اور آج سے پہلے میں نے یہاں بیان نہیں کی حسن ڈار صاحب جتنے ہمارے مہربان تشریف فرمائے ان سے پوچھ لیں آج میں پہلی مرتبہ یہاں بیان کروں گا لیکن اگر رسپانس نہ ملا پیسو والا نہیں سبان اللہ والا اگر رسپانس نہ ملا درمیان میں چھوڑ دوں گا کہیں اور جا کے سنا لیں گا آپ نے میرے ساتھ سفارے گلنے ہیں کیونکہ میں بھول بھی جاتا ہوں سفارے گلنے ہیں کہ کہاں تک پہنچا ہوں کہاں کہاں جا رہا ہوں آپ نے ساتھ ہمتی رکھنی ہے پہلے پارے سے میں نے شروع ہونا ہے کہ میرے نبی کی نات اللہ نے کہاں بھی ہوں آئیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد خرمایا میرے نبی کا ذکر آیا پرہ نمبر ایک ربنا وباسیہم رسولہ حضرت خلیل کی دعا اللہ نے پہلے پارے میں ذکر کی ربنا وباسیہم رسولہ بارہ نمبر دو میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے اجانت دوران نماز آقا نے ایسے دیکھا نماز کے دوران اللہ نے فرمایا راقت نارا تکلو کا باجی ہی کا بسما اے پیارے معبود کہ تیریا نظرہ میرے والنے کہ میری آمین نظرہ تیرے والنے اب چلتے جائیے میرے نبی نے سر اٹھایا اللہ نے فرمایا لوگ یار اے پیارے معبود تیرا سر اٹھانا بھی میں دلاوت کروا ہوں قادنا راست اکلو کا باجی ہی کا بسما پھر آگے چلیے بارہ نمبر تین اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْا آخَذَ اللَّهُ مِنْتَا قَنْ نَبِيِّنَا لَمَا آتَئِتُكُمْ مِنْ قِتَابِمْ وَحِقْمَا سُمَّا جَاعَاكُمْ رَسُونَ پارے کتنے ہو گئے اچھی واضح اب پارہ نمبر چار اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ اللہ عَلَلْ مُؤْمِنِينَ آپ پاس بیٹھے تھے جب میں یہ لکھ رہا تھا میں نے پورے قرآن کی تلاوت کی جہاں جہاں میں نے بیسے تو پورا قرآن ہی حضور کی نات ہے کس کو پڑھوں کس کو چھوڑوں لیکن وقت کا میند ہے ماشاءاللہ میرے قلاص صلی اللہ حافظ بلال صاحب تشریف لے آئے اور شیخ زخر صاحب آجی اشرف صاحب تمام کو خوشاندید کہتا ہوں شیخ عمر صاحب سب میرے مہربان دوست ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں چار پارے اب پارہ نمبر پانچ پورا قرآن میرے نبی کی نات اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلو انہم از زیادہ مو انفوسہم جاؤں کا فستغفر اللہ فستغفر اللہم الرسول اے میرے نبی کے نوکر خوش ہو کے کہے کیوں چاندے میں کھوئے ہو الچے ہو ہتاروں میں جو چاندے میں کھوئے ہو الچے ہو ہتاروں میں آقا کو میرے دو دو قرآن کے پاروں میں سبحانہ سبحانہ میرے نبی کو تلاش کرنے ماشاءاللہ کتنے پارے ہوگئے پانچ پانچ تان پارے پانچ میرے نبی کو تلاش کر عاشق نے بڑی خوبصورت بات کی آقا کو میرے دو دو قرآن کے پاروں میں قرآن قرآن اب پارا نمبر چھے 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 سنیوں ایس آج مو سن کے کلیجے ڈھنڈ پوے گی اللہ دادا نے فرمایا قد جا آکم من اللہ آگی نور نور و کتاب مبیر آگے 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 پارا نمبر چھے اللہ نے فرمایا آتی اللہ و آتی الرسول پارا نمبر آٹھ خبی ذالی کا عمر تو و آنا اول المسلمین پارا نمبر نو بھول یا ایوہ نا انہی رسول اللہ گے الہی تم یمی یا نارہ نارہ تکبی نارہ رسال نارہ تحقی نارہ ہے نارہ کتنے ہوں گے نو پارے پارا نمبر دس دسمی حسین پارا نمبر دس اللہ تعالیٰ فرمایا یا یا ایوہ نبی حسن اللہ ومن اتبا تا من المؤمن نی آگے آگے پارا نمبر گیارا یارویں یالے پیر دا نمبر ذرا یارویں یالے بھول پارا نمبر گیارا اللہ نے فرمایا لکات جا اکم رسول من ان خوس اکم عزیز ان آلی مان اکم حری سن حلیکم بالمؤمنین رعو فرغی سبحان اللہ ماشاء اللہ 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 حق چار یا حق ماشاء گیارا پارے آگے آگئی بارویں اب بارویں آگے آگئی سبحان اللہ سبحان اللہ بارا نمبر بارا اللہ نے فرمایا سبحان 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 لیل من مسجد الحرام الى مسجد الافتا اللہ زی بارکنا حولا لنور یادو من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیر آگئی 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 اللہ ہوا اللہ رسول اللہ رسول اللہ آگئی 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 اب کیا بتائیں گے ہم نے قرآن سے کیا سنا ہے جنادی قرآن پڑھنے اثرہ مکھیاں سے توجہ رہی نتیجہ ہی کڑے مکھی بنا سرے تو جن کی حضور کی عظمت پر نظر رہی وہ تو یہی کہیں گے نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہیں کھلے آنکھ خلے اللہ کہتے ہیں اب دیکھئیے کہاں پہنچے نیس پندرہ آگئی آگیا پارہ نمبر سولہ میرے نبی کی پیشانی پر بال آیا پریشانی کا بال تھا جیسا وہ بال یعنی جمدہ و واتس ہی اسی نفشے تھے اللہ نے آئے تو تاری تاہا 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 بات آگے کی تاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشکا اے ما بھول سا قرآن اس واسے تے نازل نہیں کی تا تاہا سمجھ نہیں ہے اب پارے کتنے ہوگے سولہ تاہا ما انزلنا علیکل قرآن لتشکا بارہ نمبر سترہ وما ارسلنا تاہا 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 این آقا کو میرے دھو دھو قرآن کے پاروں میں قرآن کے پاروں میں اب آگے چلیے پارہ نمبر اٹھارہ میرے اللہ تاہا نے ارشاد فرمایا لابدہ جالو دعا الرسول میرے نبی کو اس طرح نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو یہ اٹھارہ پارہ آگے آیا پارہ نمبر انیس اللہ نے فرمایا وما ارسلنا کا اللہ مبشر ونازیرہ پارہ نمبر بیس بھئی مانو نے میرے نبی کو مانا نہیں سن کے بھی نہیں مانا موجز دیف کے نام مانے دیکھنے سننے کے بابا جہود ایمان نہ لائے اللہ نے فرمایا اینا قلات اسمی الموت اے مامو یہ کافر مردہ ہے یہ مردہ ہے یہ مردہ ہے بھتا چلا جسم میں روح رب نے بتا دیا حیال محمد سے وفاداری کا نام ہے موت محمد سے غداری کا نام نارا اے اے اkteیر نارا 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 اے تحقی نارا اے ہے جلی علماء حق اہل سن حضور قاضیہ بلہ بابا جی کنی سپارے ہو بھی ہوگے بیخ لو بابا جی پرانے بندے میں میں کہا کنے ہوگے کہنے انہی ختم ہوگے انتے بھی مشروع سبحانہ 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 اللہ تعالیٰ یہ آپ کی دعاوں کا فیضان ہے میں تو یہی کہتا میرے والد صاحب ہی کہتے تھے تیرے دم سے بج رہا ہے میرا ساز زندگی تو اگر قبول کر لے تو گھتیری میرے بانے تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کونے جانتا تھا عقا تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسان یہ تو حضور کی ناتے پڑھنے کے سبب ہے یہ رون کے لگی حضور کی ناتوں کی بجا نہیں تو میں مقام ہی وارڈیو میں آپ سنتے ہیں کل پھر اس سے زیادہ رش ہوگا کل بھی آپ آئیں گے میں ہی ہوں گا ہر جمعہ جب تک زندگی ہے جب تک اللہ کو منظور ہے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے اس کے باوجود یہ اتنا بڑا عشق ہے بھجا کیا 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 کیونکہ میں نے اپنے عقیدے پہ کبھی دنڈی نہیں مانتی عقیدے پہ کبھی سمجھوتا نہیں جو بات بات تختے پہ کہنے کا قائد ہے کیونکہ میں امام احمد رضا کا ماننے والا میرے تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ جس نے عشق مصطفیٰ کے جام ہر بھر کے لوگوں کو پلائے یہ یاد رکھنا ہمارے مسلک کا نام آل سنت و جماعت ہے ہماری پیچان مسلک بریلی بریلی اگل سونا ماشاءاللہ دیکھیں نا میں ایک بات آپ کے سامنے بزاعت کر دوں ایک بات کی اگر کوئی کہے نا آپ بریلی ہیں چڑھا نہ کریں یہ حقیقت ہے کہ ہم آل سنت و جماعت ہیں آل حضرت بھی آل سنت سے اگر ہمیں کوئی بریلی سمجھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے یہ سنگونتے چومے یہ بریلی اسی وجہ سے یہی بات ہے عنیف خان صاحب میرے مربان پشریف فرمایا فاطمہ جناح کالونی سے کوئی انگونتے چونے تو کہتے ہیں یہ بریلی ہے میں نے پتہ لگا کہ بریلی کی شناکتے ہوئے جل انگونتے چومے کہ میں آتا ہونا اگر میں انگونتے چومہ میں آتے بریلی یہاں کہ صدیق ایک پر چومے ساں وہ کون ہے صدیق ایک پر کون ہے بولیے اگر میں ملاد کی خوشی کروں میں بریلی میرے نبی نے خود روزہ رکھ کے ملاد کی خوشی کی مدینہ کا تائیدار کون تھا پتہ یہ چلا کہ انگونتے چوننے والا بریلی نہیں بلکہ بریلی کا تاجدار بھی آل سنت بچا مارا لیکن ہمیں پریشانی اس لیے نہیں اگر مجھے کو بریلی کے مجھے غصہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ میرے بابے کو بھیڑا کیتا ہوئے تھا میرے بیڑا لیکھا وہ ساتھیوں کریں جنہوں نے بیڑے کارجین میرے تھے کام چندہ کیتا ہے اس نے تیا کیا کہ پورا کلام لکھا مصطفیٰ جانے رحمت پلاکو سلام شمعبض میں ہدایت پلاکو سلام جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چانگ اس دل اپروز ساعت پلاکو سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پلاکو سلام لکھتے لکھتے جب مقتہ آیا تو کہا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا چپ کر گئے مریدوں نے پوچھا شاگردوں نے پوچھا ہر شیر کے دو مصرے اس کا ایک کیوں کہا یہ آمد رضا حشر کے میدان میں پورا کرے گا جب مجھ سے خدمت کے قدسی یعنی پرشتے کہیں گے اے آمد رضا زندگی کا بتا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا میں حشر میں کہوں گا مصطفیٰ جانے رحمت پلاکو سلام نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری نارے غوثیہ مصرے کے اہل سرط مصرے کے عالی حضرت ماشاءاللہ ہمارے معزز میمان چوہدری رضوان گل سائز سابق ایم پی ای پی چونتی آپ تشریف لائے اللہ سلامت رکھیں بات کی سمجھ آلی سوہاں اساڑے بابیں چنگے کیتے نظام فخر جس نے اچھا کیا ہو اس کا نام لیا جاتا ہے جناب برا کیتا کہ جی میرا تو جنال طلب کی تو میں پڑے لی کتا یا سر طلب کیوں تو جس نے بتایا کہ عشق کیا تھے کس کو جس نے کھوٹے کھرے کی پیچان کروائی اب چلیئے پھر واپس ہوں کتنے پارے ہو گئے تھے بیس آگے آگیا پارہ نمبر اکیس پارہ نمبر اکیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انخوزی اللہ نے فرمایا اے مومنوں میرا نبی مدینے میں بھی ہے ہر عاشق کیسینے میں بھی ہے سوہا، سوہاں کتنے ہو گئے 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 وقت کام ہے کام ہے تعالیٰ ہیں اب پارہ نمبر 貸 بارہ نمبر 22 میں شروع تے ویکھا تھے اینا ما یرید اللہ علیہ بہان کمور رجف اعلال بیتی ویتا زیرا کم تطہیرہ سونے آ تیری آل دے نظیب پلیت لگی نہیں شگدہ تاہی تے پلیت لیڑے نہیں لگے سنی دا خواست آیا نبی دی آل دا بھی لو کرے نبی دی اسحاب 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 آگے چلیں کہتے ہیں علی کا ذکر کرنا بیدرتا ہے یہ حسین کا ذکر میں ہے کبھی تو جبان پاک کرو تاہتے 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 اسی قرآن میں اسی اسپارے میں بائیس میں میں ما کانا محمد ابا احضر من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی اسی پارے کے اندر انالزاہ بملائکت اہو بسلونا علی النبی یا ایوہ اللہ ازینا آمنوں صلو علیہ وسلم اللہ نے اسی ثقارے کے اندر فرمایا ان اللہ زینہ یعظون اللہ و رسولہ لانہم اللہ پھر دنیا والآخرہ بارا نمبر تیسے اللہ نے فرمایا انہو لغوتہ و رحمت اللہ المؤمنین بارا نمبر چوبیس واللازی جا جب سدق و سدہ قبی اولائی کا ہم المتقون بارا نمبر پچیسے اللہ از آل کو مالی دی عجرہ اللہ مغتہ تفیل قربا آتا تو میرے دو دو قرآن 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 اب پارے کتنے ہوئے ہیں پچیس پچیس کتنے ہوگے پچیس آگے کونسا ہے بارا نمبر چھپیس چھپیس جو شروع ہی ہوتا ہے آمین میرے نبی کے کندل کا ذکر آگے چل کے سورہ فتح اللہ نے سرمایا لِتُو امینُونُ بِاللہِ بَرَسُولِ وَا تُو ازِّرُو وَا تُو وَقِّرُو وَا تُو سَبِّحُو بُکْرَتَو وَعَزِيلًا اب اس میں اور آیات بھی ہیں وقت کی قلت کے باعث آگے چلو بارا نمبر چھپیس میرے نبی نے راج پہ گئے جب واپس آئے میرے نبی کی واپسی کا ذکر اللہ نے ستائیس میں پارے میں کیا وَنَّ جُمِ اِذَا حَوَا تھاد گئے تھاد گئے آجیہ چلی تقریب شروع ہوئی ہے وَنَّ جُمِ اِذَا حَوَا مَا دَلَّا صَاحِبُ کُمْ وَمَا غَوَا ستائیس پارے آگے 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 پارا نمبر اٹھائیس آئیس 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 بولیے بارا نمبر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا اللہ زیزی ارسالہ رسول اللہ بلہتا بارہ نمبر انتیس میرے نبی نے کمبل اوڑا اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزمل میرے نبی نے کمبل اوڑا اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزمل میرے نبی نے چادر اوڑی اوڑنا تیس ماں پارا اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزمل اور مزید تو دیکھ لے جے تھنڈے کر نبی دا ذکر سنا کے آتا کی نات قرآن سے سنا کر تیس ماں پارا میرے نبی کے علم کی بات آئی اللہ نے فرمایا بماغو آگل غیبی پی دانی میرے نبی کے چیرے کی بات آئی اللہ نے فرمایا میرے نبی کی ظلموں کی بات آئی اب میرے نبی کی سخاوت کی بات آئی میرے نبی کے سینے کی بات آئی اللہ نے فرمایا علم نشرا اللہ کا صدرہ کا میرے نبی کے جو دوخ سخاوت کی بات آئی اختیار مطبع کی بات آئی اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَئِنَا کَلْ کَوْسَر وَسَلِّلِي رَبِّكَ وَنْهَر اِنَّا شَانِ عَبْتَهُ وَلْعَبْتَر پورا قرآن تیرا دیوان نظر آیا تیری صیرت تیری صورت کا انوان نظر آیا مازا گے آنکھیں تو وشب سے ہے رکھنا گھر قرآن کے چہرے میں بھی قرآن نظر آیا نارے رسال اللہ 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 یا رسول اللہ سانونا لے میں نہیں تھکے ماشاو یار یہ پیچھے سے پردہ نہ آتا پردے میں رہنے رہنے آج اس میں آنا ہے دیکھیں آ سامنے سے آکے دیکھیں توجہ ہے اب آپ یہاں سے نکلیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ ستائیس دن قرآن پڑھنے کے بعد قاضی صاحب نے نچوڑ کیا نکالا بتا دوں کیا جواب دینا لیکن اس جواب کو یاد نہیں کریں آپ نے کہنا ہے نتیجہ یہ نکالا پورا قرآن ہر پارے میں سے آیات پڑھ کے بتایا کیوں چاند میں کھوئے ہوں کھوئے ہوں کھوئے ہوں کھوئے ہوں آقا کو میرے دھوڑو کھوئے ہوں کھوئے ہوں پور آنے کے پاروں میں اگلا بڑا خوص رچھے رچھے جبریلے 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 امیبوں میں سدرا کے نکی بولے اب جبریل نے کیا کہا آقا کی عظمت کو دیکھ کر سنیے جبریل نے کیا کہا یہاں چوتی صدی کا مولوی جو حجرے میں رہتا ہے کہتا ہے نبی میری مثل نبی کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ نبی کی بھی دو انگھیں میری بھی دو انگھیں نبی کے دو پیر میرے بھی دو پیر نبی میری مثل اب صدرہ والے سے پوچھ حجرے والے سے نہ پوچھ حجرے والے کو کیا پتا یہ تو صدرہ والے کو پتا ہے جبریل نے امیبوں نے صدرہ کے نقی بولے کیا بولے کہ تجھ سانا حسید تھا داکھوں میں ہزاروں میں سبحان اللہ سبحان اللہ مباد صرف میری رکھو میرے نال پڑھا رہا لگی آغاز اچھی ہوں دی ایسے وقت ہیرو میں ہوں سائی ڈیل ہو یہ دی مہربانی میرا صاف دے رہا ہے اچھی ہانا خوصبان نہیں ہے تکاری یہ دی ضرورت تھوڑا جیسا میں کردھا ہوں بابا جی میرے بڑی شکر اللہ ہم بابا جی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تو بتاؤنا کہ جبریل نے دیکھا کس کس کو جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آدم کے جلوے بھی دیکھے میں نے نو کا جمال بھی دیکھا میں نے شویف کو بھی دیکھا میں نے سخت سلمانی بھی دیکھا ہے دعوت کی تلاوت کو بھی سنا ہے میں جمال یوسف ویکھیا تے ویکھے جو دو بیدنیاں آت کرتے ہیں میں بھی ویکھیا سارے انبیاء کو دیکھنے کے بعد جبریل کہتا ہے سونے ہاں تیرے جیہا سونا تے میں ویکھیا ہی تیرے جلسہ آتی ایک پنجابی کا شہر یاد آگیا آپ نے سنا جو جمعہ پڑھتا ہوں کو پتا ہے کہ میں نے عالمی تصورات میں پوچھا اے جبریل تُو نے کیا دیکھا جبریل نے کہا جیسے میں نے دیکھا اے جبریل تُو نے کیسے دیکھا نجات کے دیکھا ہے وہ ایٹا سوڑا ہے مثال کوئی نہیں خدا بھی نیڑے بلا کے دیکھا ہے نہیں رسپانس تاتھ ایٹھے تے سبان اللہ انجھے نکلنی چاہیے کیسے گوڑیا پر کھڑونا اصل تو زیر سے پونچے نہیں جی کھنا پنچانا چاہاں پنچاؤں وہاں ایک بار بلند آواسے کے سبان اللہ اب جبریل کہتا ہے جیسے میں نے دیکھا اب جبریل تو فرشتہ ہے میں چوکے تاجدارِ گولڑا کا نوکر ہاتے کادیا حضرتِ میرے علی شاہ کا نوکر ہوں میں نے اپنے مرشیدِ کامل کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عالمِ تصورات سے پوچھا آپ نے بھی دو دیکھا تھا بتائیں نہ وہ صورت کیسی تھی میرے تاجدارِ گولڑا حضرتِ میرے علی شاہ حالا حضرت گولڑ بھی وجہ دایا فرمانے لگے اوے میرے عمری تاجدارِ تھی دستا جس شان تو شانا جس شان تو شانا سبحان اللہ میں نے پھر سوار کیا اے میرے شاہ کے ذریقے ذریقے کوئی بتائیں تو صحیح کبھی کہتے ہیں جانا کبھی کہتے ہیں جانانا جہانا کبھی کہتے ہیں رب دی شان 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 قدیمہ اجملہ کا قدیمہ احسانہ کا قدیمہ اجملہ کا کوئی نتیجہ بھی گھڑے آجے میرے پیردی آواز آئی نتیجہ اے ہو گھڑے کتے ہیں میرے علی کی تھے تھیری سنا جستا ہے تکی کی تھے چاہڑیوں سارے تکبیر سارے رسالوں سارے تحقیر سارے ہی نری سارے ہی نری ہی نری اچھا میں سرور عدی بھائی میں سرور پڑھوں گا دوبارہ سنیے آج رات پہ مسید ستائیسے کونسی رات پہ ابھی اور واقعی ستائیس آج بات بابا جی فرما رہے ہیں ستائیس آج کے بعد جو میرات کی رات اور لیلت اور قدر کی رات یعنی کہ ستائیس میرات ویسے علماء بیان کرتے ہیں کہ لیلت اور قدر کی رات کی پہچاند یہ ہے کہ ایک تو روشن رات ہوگی اور نہ زیادہ گرد ہوگی نہ زیادہ تھنڈی ہوگی سب تفردی جیڑی نشانی یہ نبیس رات کتے نہیں بھوکنے نہیں نا لساب آدھے لساب آدھے نے آج ہی لیلت اُس کرتا ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا تو پھر آپ اور آپ کو خوشی ہوشی کیونکہ آپ پنجاب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں آپ کو اس بات کا بھی میں بتا دوں کہ جس دن چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا اس دن بھی جو میں رات بھی تھی اور ستائیس میں رات آج بھی جو میں رات بھی ہے ستائیسی رات بھی ہے اور پتا پاکستان کو کتنے سال ہوگا ہے بہتر سال کتنے کربلا میں کتنے نفوس شہید ہوئے ماشاءاللہ چودہ اجازت تلیفیروزی ساہد آپ بھی تشریف لے آئے میں اپنے تمام محنوں کو خوشان دیکھ کیا ساہد ماشاءاللہ کتنے سال ہوگئے بہتر نفوس نے قربانی بھی پاکستان بنانے والے بھی ہم پاکستان بچانے والے بھی ہم اب دیکھئے کہ پاکستان بنایا بھی تھا اور پاکستان بچائیں گے بھی ذرا پوچھے نہ بزرگوں سے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا گیا کہ جب وہ سیال سہود کا وارڈر تھا پینسٹ کی جنگ تھی تو اس وقت ایک بابا اپنی سواری پہ دو بوریاں باندھ کے جا رہا تھا سواری کو ٹھوکر لگی اس کی بوریاں نیچے گر گئیں تو اچاند بابے نے دیکھا کوئی بندہ نہیں جو میری مدد کرے سامنے سے گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے خوبصورت چھیرا چمکتی کلوار اس کے ہاتھ میں بابے نے کہا او جوان ٹھوکر لگی ہے یہ بوریاں رکھوا دو اس نے کہا بابا مجھے بڑی جلدی ہے پیچھے ایک اور آ رہا ہے اس سے کہنا وہ رکھوا دے گا وہ چلا گیا پیچھے بھی جوان آیا بابے نے اس کو بھی روکا اس نے بھی کہا مجھے بڑی جلدی ہے پاکستان میں جنگ لگی ہوئی ہے پیچھے ایک آ رہا ہے اس سے کہنا آپ کو تیز رہا آیا بابا کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا میں کہا بھئی ہوں شاید کوئی نہ آبے مربانی کہا رہا ہے میری بوری رکھا کسی نہیں آ چکانی بڑی وزنی ہے وہ بابا کہتا ہے اس نوجوان نے تلوار نکالی تلوار کی نوک پہ دونوں بوریوں اٹھا کے میری سواری کی پیٹ پر اٹھتھتھتھتھتھتھتھتھ اور میں آ کے آج یہ سواری دی جس سلوار دی نوک نل بوریاں چکی ہیں تے بوری بھٹی بھی نہیں یہ بندہ کھڑوں نہیں آیا کبری چھوٹ کی یہ بندہ کہاں سے آیا کہا جب بوری رکھ دی بابا بوری بول گیا آکھے آنے والے دست کون اب آنے والے نے کہا بابا جلدی بڑیئے آکھے تارت کرائے بغیر سے نہیں جان دینا بولن آلے آکھے سون پھر صرف کلتا میرا نانا پوچھے بھی چوچو اگلے دو کون سا وہ اگلے دو کون تھے کہا وہ کون تھے کہا سب سے آگے حسن تھا پیچھے حسین تھا اور میں حسنین کا بابا علی ہوں پاکستان میں جنگ لگ گئی میری ڈیوٹی مدینہ کے تاہیدار نے لگائی آئے ہم پاکستان چاہتا حافظ کرنے کے لیے سبھان اللہ سبھان اللہ توجہ سے سنیں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس مرکز میں منافق ہوئی ہے سارے سنیں کیونکہ منافقت کا پتہ نہیں پتہ ہی مولا علی کے ذکر سے پتہ چلتا ہے آج بھی مصطفا کی آل ہماری پہرے دارے گا خدا کی قسم حضرت مولا کائنات نے میرے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا فرمایا میں آقا پھر آپ کے پیچھے فرمایا میری آل یا رسول اللہ سادہ منن والے کتنے ہوں گے فرمایا علی آگے نبی ہوگا پیچھے علی فاطمہ حسن اور حسین ہوں گے ان کے پیچھے ان کے مانے والے ہوں گے ہاں مبارک ہو مبارک ہو اور پھر آگے سنیے حدیث پاک ہے کہ اچانک جنت میں جنت کی روشنی جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گی اب یہاں روشنی ہے نا اچانک روشنی زیادہ ہو جائے آپ سارے دیکھیں گے دائیں بائیں یہ روشنی اچانک کانسی ہے اسی طرح حدیث پاک ہے کہ جنت میں اچانک روشنی زیادہ ہو جائے جب روشنی زیادہ ہوگی تو آل جنت کنچھیں گے کہ یہ کہاں سے روشنی آئی ہے بلب بھی اتنے ہیں وہ جو نورانی بلب ہوں گے ویسے تو مولا کائنات نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں سولر لیمپ نہیں ہوں گے جنریٹر نہیں ہوں گے یو پی ایس نہیں ہوں گے انرجی سیور نہیں ہوں گے ٹیوب لائٹیں نہیں ہوں گی آپ کب تک جنت میں روشنی کس کی ہوگی میرے نبی نے فرمایا جنت کی ساری روشنی میری عمر کے چہرے چھرے 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 نکیرس عمر شیراج آل جنت میرے نبی نے فرمایا عمر آل جنت کا چراغ ہے یہ مولا علی حضرت علی شیر خدا فرما رہے ہیں عمر کہتا ہے لکھ کے دو اس بات کو لکھ کے دو علی نے لکھا غلاموں نے پوچھا لکبایا کیا فرمایا غفہ قبر نہیں اب مجھ مطیر کو چٹھی میں یہ دکھاؤں گا من کر نکیر کو کٹھی میں یہ تعatti دکھا ہوں گا اب یہ بتائیے مجھے جمعہ پڑھنا لے کو جو سال بعد آتے ہیں سال سی الجل پر نراض کی ط سے ہوں گے ذوکار ہے پہلے جو مشہوم ہوما تک پہلا نمبر ہی ڈنوس صاد علاج گل صاحب تو آتے رہتے ہیں آپ سے زیادہ آدھریاں نباتے ہیں آپ کو ہنا چاہیے بات کی سمجھ آ رہی ہے میں یہ جتنے موتکف نوجوان ہیں آپ سے بھی اور باقی جو آباب آ جائے ہیں میں گزارش کروں گا جنہ والے دنیں گھنٹہ نکال لیا کریں خدا نہ کرے خدا نہ کرے تو بندہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ہزار کی پرچی لے کہ لائی میں لگ کے گھنٹہ انتظار کرتا ہے جس رب نے شفاہ دینی ہے اس کی بارگاہ میں تو مفت ہے یہاں تو کوئی پیسہ نہیں خدا کی قسم آپ یہاں فقط سے آئے نہ بیماری آئی ہے امتحان عوضہ وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام پہ آیا تھا تو پھر شفاہ کہاں سے ملی اللہ نے فرما اور خود بھی ریج لے دائیں پاؤں کی ٹھوکر زمین پہ مار ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری پانی کا چشمہ نکلا فرمایا حاضہ مہتہ سم بارے دوبہ شراب اس سے نہ بھی لو گسل بھی کر لو پی بھی لو پینے سے اندر کی بیماریاں ختم نہ آنے سے باہر کی بیماریاں ختم لوگوں کو بتا دو اللہ نے شفاہ اپنے پیاروں کے دھوکر میں رکھیا رب کے پیارے تو رب کی رضا کی طرف بات کہاں تھی جنت میں روشنی زیادہ ہو گئے اہل جنت پوچھیں گے اتنی روشنی یاک دم کہاں سے ہو گئے وہ ریسرچ کریں گے سارا کونہ کونہ چان مارے گئے کہاں سے ہو گئے اللہ آگی کوئی گال نہیں روشنی لبرے ہو چٹر ہوئی ہے ہیں ہاں بتاؤنا یہ روشنی اچانت زیادہ کہاں سے ہوئی کہا کہ جنت کے ایک حصے میں فاطمہ اور علی بیٹھے تھے آپس میں ان کی گفتگو ہوئی علی نے فاطمہ مسکرائے انہتے فندان ممارے کی this روشنی نکلی پوری جنت جگمگا ہوگا 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 ہوگاہ ہو تو پھر وہ تو جنت کے مالک ہیں ساری روشنی ان کے صدقے تو پھر غلام کہاں مام ہماری بھی تو لیس مطنی کے ساتھ ہیں ہے یا نہیں میں نے شروع میں کہا نا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی جسم کے ساتھ مسجد نبی میں روحانی طور پر سرکار یہاں بھی جلوہ گرد میرے نبی بلائزہ کر سکتے ہیں سرکار کو پھر پھارنے والا ہو ہاں ایک بات اور بھی ہے یہ نہ سمجھنا کہ حضور کہیں جان نہیں سکتے جسم کے ساتھ جانا چاہیں تو جا بھی سکتے جا بھی اچھا بابا جی میں کسی پہ ٹیک نہیں کرتا آپ کو فتح میں اپنی بات کرتا ہوں میں نے دارل علم دیوبند کے بارے میں پڑھا ہے کہ انہی کے علماء نے لکھا کہ جب دارل علم دیوبند کی بنیادیں رچی دیں تو رات پر رسول اللہ خواب میں آئے کہ یہاں تو علماء کی رین پیل ہو یہاں تو بڑے علماء آئیں گے یہ نقشہ جو آپ نے بنایا یہ تو چھوٹا سرکار نے خواب میں آکے کہا تو رسول اللہ نے فرمایا آپ نقشہ میں بناتا ہوں میں بناتا ہوں اس پہ آپ نیادیں اٹھائیں تاکہ یہ جگہ تنگ نہ پڑے انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے جب وہ خواب میں نقشہ کھینچا ہم صبح اٹھے وہ لائنے وہ نشان لگا ہوا تھا کوئی تنقید نہیں میں زدی نہیں ہٹ بھرم نہیں ہاتھ باندھ کے اتنا پوچھتا ہوں اگر میں کہوں کہ میرا نبی ہم پکاریں جسم کے ساتھ سرکار آنا چاہیں تو یہاں آ سکتے ہیں جیسے وہ سیری کے پاس خواب میں آئے اور سرکار حقیقی طور پر چادر بھی دیکھے گئے یہ سرکار کی مرضی مجھے یہ بتائیں اگر میں کہوں مضور آئے میں تو ہو گیا مشرق یہ بتائیں کہ رسول اللہ دارالعلوم میں آئے تھے یا پورا مدرسہ اٹھا کے مدینہ سرکار کے سامنے راتنے اللہ برک حقیق اچھا ہی زندہ بار ہم نے صلاح و تصدیق کے لیے تائم بھی چھوڑنا بھی تائم میں سے کب نہیں ہے لیکن تھوڑا تھا میں اپنی مفتگو کو سمیٹنے کے لیے سرکار اگر وہاں آ سکتے ہیں تو یہاں بولی آ سکتے ہیں ماشاءاللہ انصر مجید خان نیازی صاحب بھی تشریف رہے ہیں ماشاءاللہ آپ آگے آجئے ہیں آپ کی شب کا تھوڑی سی جگہ دے دیں کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا ہمارا جس سے بھی رشتہ ہے یا رسول اللہ کا رشتہ حقیقی پارٹی تو مدینہ کی پارٹی ہے تھوڑا ساتھ محضرت محمد آپ آگے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کا سلام سکتے ہیں ادھر بیٹھیں ماشاءاللہ بات کی سمجھ آئی اچیواناللہ کسباناللہ اور اچیواناللہ محدث ابن جوزی آج کی صدی کا نہیں دو صدیوں پہلے نہیں تین صدیوں پہلے نہیں نو صدیوں پہلے کا محدث وہ لکھتا ہے کہ ایک عورت تھی جو گھر میں میرے نبی کا ملاد منایا کرتی تھی میرے نبی کا بولیے ملاد منایا کرتی تھی اس کی دوستی تھی ایک یہودن کے ساتھ کس کے ساتھ یہ بات میں نے مکمل کر کے اپنے تقلیم کو ختم کرنا ہے توجہ پوری میری طرف اس کی ایک یہودن کے ساتھ دوستی تھی وہ یہودن اسے سوال کرتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ تم گھر میں محفل سجاتی ہو ناتیں پڑتی ہو یہ کیا ہے اس سے کیا ملتا ہے اس نے کہا میں تجھے اب دلائل کو تب دونہ تونے کلمہ پڑا ہوا ہو اب توں کیونکہ مسلمان ہی نہیں تو میں تجھے کیا دلائل بھی کیا سمجھاؤں گی ایسا کر اب جب میں میرے نبی کی محفل سجاؤں گی میں تجھے بلالوں گی تو بھی آ جانا دیکھ لینا وہاں کیا ہوتا ہے امام سبوتی نے بھی لکھا پھر دیکھ لیں یہ کیا ہوتا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اب جب میرے نبی کی محفل سجائی تو مجھے بھی دعوت دینا اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ وقت آیا محفل ملاد مستفاہ کا اتمام ہوا اس عورت نے اس یہودن کو دعوت دی کہ وقت نہ لائے جائیں کہ بمی ذرہ گئے میں نے کہا ٹھیک ہے دعوت نہیں لگے وقت آیا محفل ملاد مستفاہ سجی ہے وہ عورت داخل ہوئی مجمع قصیر تھا خواتین کا وہ پیچھے جوتوں میں آکے بیٹھ گئی اس مسلمان میزبان خاتون کی نظر اس پہ پڑ گئی دیکھ کے مسکرا کے کہا آئی گئی ہے تو میڑے آجا مقدر سمجھ نہ تھا مقدر سمجھ نہ تھا کہا جلدی قریب آ وہ قریب آئی میرے نبی کی ناپیں پڑی جا رہی تھی سنا خانی کی صورت میں کسی نے ذلفوں کا ذکر کیا کسی نے میرے نبی کے چہرے کا ذکر کیا کس نے آقا کی کسی نے مسکرا حق کا ذکر کیا کسی نے کنبل کا ذکر کیا کسی نے چادر کا ذکر کیا اس بی بی پہ لکت تاری ہو گئی لذت ملی سکون ملا سکون قلب ملا لذت حیات ملی ارے سکون قلب ملا لذت حیات ملی سر حبیب ملا تو ساری تائنات ملی سرکار کی ناپیں سنتے 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 مہدیس ابن جوزی نے لکھا اس بی بی کی آنکھ سو گئی مقدر جا گیا اب جب مقدر جا گا اللہ کرے آپ کی بھی آنکھ سوئے مقدر جا گیا آج رات جو سوئے اس کو ذارہ کے بابا تھا دی دار اب عورت کی آنکھ سو گئی مقدر جا گیا گیا سپنے امیدے میں نو ملیا ماغی یہ میں قلبی چپا لیا دردی ماری آنکھیں نہ کھولا جتے پھر بھی چڑھنا چاہا آقا کا دی دار نصیب ہوا سرکار کی زیارت ہوں آنکھ سو گئی مقدر جا گیا اچانک رکت تاری ہوں سرکار خواب میں آئے آقا نے فرمایا پڑ کلمہ آگئی ہے جھولی کھالی لے کر چائے کی جھولی پھر گئے پڑھنا کلمہ بات باب کی کی من رہ آنی پھل منام فقدرالحق میرے نبی نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تابیریں نہ پوچھے اس نے حق دیکھا اس نے سچ دیکھا اب آقا نے فرمایا پڑ کلمہ اس نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھتے پڑھتے آنکھ پھل گئی کلمہ پڑھ رہی تھی بی بیوں نے کہا اوہ سنا کی پڑھیں اوہا کسی ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے لوٹ گیا کس نے محمد کی ادا دیکھی ہے نعرہ 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 علماء حکر سن سن حسن ڈار صاحب بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میرے پاس لیٹھے تھے مدرسہ میں نماز کے بعد تو گفتگو ہو رہی تھی کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گئے تو آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو رب نے فرمایا یہ جنتی لباس اتار دو جنتی لباس اتار دو تو کیوں کہ وہ جنت کا لباس تھا وہ جنت سے نکل رہے تھے اب دنیا والا لباس پہنے کیوں کہ اس وقت انسان ایک ہی تھا مرد ایک ہی تھا بدن سے کپڑے اتروا کر پھر پتوں سے اپنے جسم انہوں نے ڈھانپ لیا اب جنتی لباس اتروا لیا اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہاں قانون تبدیل نہیں کیا کہا اے آدم یہ جنتی لباس یہیں اتار دے جب میرے نبی کے نوازوں زہرہ کے شہزادوں کی بات آئی تو وہیں جنت سے ان کے جوڑے بھیجوا دی ماں قانونی تبدیل فائنسان کا نوکر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ انوار سلسپت ہے کسی کی نسپت لامت وہ بولے ہوں خاک مگر آن میں انوار سلسپت ہے میں کچھ بھیجے گی لے سرکار سلسپت ہے سرکار سلسپت ہے میں کچھ بھیجے گی لے سرکار سلسپت ہے ابھی تک زوف نہیں آیا زوف کے لیے کھر اور پڑھوں سب کے لیے میں خاک کا پتلا ہوں میں خاک کا پتلا ہوں کتنے بھی ہیں کوئی مذہبی ہو کوئی دنیا تار ہو کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو یا غریب کتنے بھیجے گی لے میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے شکرا ہی ہے اس بار کا باسی ہوں اس بار سے نسپت ہے اس بار کا باسی ہوں اس بار سے نسپت ہے اس بار کا باسی باشا 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 میرے دو شدیر تھا کٹھے 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 آئے لے لے کیونکہ آپ نے مسئلہ کی برگرامزی اللہ تعالیٰ ہم اسلام ہوں رکھے میرے جڑا سامنے آئے میں ہم ہوتھو دی آزری لانا پیچھے آلے نل میں ہی نہیں پتا پیچھے کون جڑے میں آپ بہائی نہیں ہوں جاتے میں ہوں پتا ایک بار کے سبانہ لگ سوہان اچھا 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 آگے چلیے اچھا ایک شیر میں یہاں پڑا ہوں اس کی تھوڑی سوڑا بابا جی لوگ کہتے ہیں شاید میں کسی تو اچھا نہیں لگتا ہوں گا نگاہ مصفحہ مجھے آج کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا یار یہ کیا تقریریں کرتے ہیں وہ تقریروں کا فتہ ہی نینا کو سارے ہی نینا ایک پاس ہی نینا کو مخالب بھی ہونا چاہیے سارے ہی نینا ایک پاس ہی نینا ایک پاس ہی نینا ایک شیر پہنے اگر میں کانٹا ہوں تو یہاں دانسہ بڑی توجہ کریں کانٹے کو کہتے ہیں فارسی میں خار آپ نے سننا ہے اس میں پڑھوں گا آپ نے سننا ہے اگر میں کانٹا ہوں تو میری تعریف کیا ہے مخارم گئے بانٹتا پھرتا ہوں میں خوش بو ہیں بانٹتا پھرتا ہوں میں خوش بو ہیں کیوں 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 کہ کانٹے کے بھی خوش بو آئی تو میں کہوں گا اس خار کو تیبہ کے دلدار سے نسبت ہے اس خار کو تیبہ کے دلدار سے نسبت ہے میں جن سے وفا ہوں میں جن سے وفا ہوں میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا کیا کوئی خریدے گا میں سجدہ نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے پازار سے نسبت ہے نارے رسالہ رسالہ مجھے کیا مجھے کیا سبحان اللہ بی بی کہنے لگی آنکھ کھلیں سہیلی نے پوچھا سنا کہنے لگی تھولی دنی ہوئی کائی کالیاں ذلفاں مجھے کی اس نے کہا کوئی اور بات کہنے لگی ایک بات اور بھی کی وہ کیا مہدیس ابن جوزی نے لکھا وہ کہنے لگی میں نے سرکار سے عرض کی کہ آپ محفلوں میں آتے بھی ہیں حقا نے فرمایا ہاں ہاں میں آتا بھی ہوں تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں ملا دی میں پھر سجاما کیا تُسھی آگے میرے نال سرکار نے وعدہ کی تاں ملاد منانا تیرا کم میں تیرے ہر قدم رکھنا میرا کم میں نے آقا کو دعوت دی سرکار نے کرم کر دیا میری دعوت قبول کر لیں تو میں نے آقا کے قدم پکڑ کر کر اسی وقت کہہ دیا دیا تیرے قدموں میں آنا میرا کم تھا میری قدمت جگانا تیرا کم ہے آپ بھی پھڑ لیں ہو سکتا ہے قبول یہ کی گھڑیاں کس کی قبول ہو جائے جنگلی والے میں قربا تیری شان پر تیری شان پر سب کی بگڑی بنانا تیرا کم ہے تیری شان پر تیری شان پر اٹھانا ہر قدم پر اٹھانا نبی اپنے غلاموں کو جھکنے نہیں دیتا جو نبی کا غلام بنجا ہے نبی سے عشق رکھتا ہو آقا اُس پہ کرم کرتے ہیں وہ جھکتے بھی نہیں پکتے بھی نہیں وجہ کیا ہے غازی ممتاز حسین قادری غازی اسلام سار پہ امامہ باندھ کے پاپ اُضو ہو کے مدینے کی کھجور سے روزہ رات کے زمزم کا پانی پی کے فانسی کے پھندے کی طرف گیا سار اُٹھا کر جھکا کر نہیں جیل سپریڈین کہتا ہے پوچھنے ابھی بھی زندہ غیبی اے ممتاز آج تک کوئی سندہ سے نہیں گیا تو چھکا نہیں پکا نہیں منظر کیا تھا اے فجا کیا ہے غازی نے میرے نبی کا نعرہ مار کے کہا تُو تو اس دنیا کی بات کرتا ہے سار جھکیں نہیں سکتے سار جھکیں نہیں سکتے کوئی بندہ کھلووے ہیں کوئی بندہ کھلووے ہیں میں کھلوو جاں میری مرضی تو آڈے جو کوئی بھاڈے جو کھلو دے میں آپ منہ کارویں سار جھکیں نہیں سکتے یہ عشر کا میدان بتائے گا سار جھکیں نہیں سکتے سارے مغیر بھی ہمارے جو جو تاتا ہے حضور کی غلامی کا صدقہ فار نہ جھکیں نہ دنیا میں نہ آگرد میں مل کے پڑے تو سہی دیکھنا ناک میں سرور کیسا سارے جھکیں نہیں سکتے ایک بار سارے ہاتھ اٹھالیں تو کوئی ہاتھ دے سمیت نیچے نہ ہو اب میں بھی دیکھوں ہاتھوں کو لہرا کر جھنڈا بنا کر تاکہ قیامت کو یہ ہاتھ دوائی دیں سر جھکیں نہیں سکتے سرے مغیر بھی ہمارے سرے مغیر بھی ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں سر دار سے سر دار سے سر اس لیے اونچے ہیں سر دار سے سر دار سے رسالہ رسالہ لبائک 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 رسالہ 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 اور کیا جائے 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 مرنے کے لی لحظ میں سے آگ آگائیں خود نبیوں نعرہ رسالہ رسالہ ایک میں نے یہ بتانا ہے کہ وفا ہے کب سے میں اپنا بتاؤں گا آپ نے اپنا بتاؤں گا کب سے وفا ہے میرے اندر میں روز عزل سے میں روز عزل سے میری گھٹی میری وفا ہے میری گھٹی میری بھٹی میں بھٹی میں بھپا ہے نازاں کے عباس علم دار سن سے بس ہے نازاں کے عباس علم دار سن سے بس ہے میں کچھ بھی نہیں لے کے خرق سے بھٹی میں بندے رہے بازو جی ترانہ بندے رہے بازو جی ترانہ مرمتنا کسی ترہیے مفا ہے کہ نہیں صرف گلو صاحب کھڑے ہیں گلو صاحب آبی کھڑے ہیں میرے ساتھ میں نے ایک شیر پڑھنا ہے سب کی تائید ہو جائے جو میں نے شیر پڑھنا ہے وہ کھڑا کرنے کی وجہ آپ کو پتا چاہ جائے گی اور یہ ساتھ پڑھیں گے ناموں سے رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے 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 اپنے اپنے جگہ پہ بینت ہے میں پھل ختم ہو گئی اپنے جگہ پہ تشریف موسیقی